صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریب بیان کر دیا گا تقریب کہتے ہیں سوق الدلیل علی وجہن کہ دلیل کو ایسے طریقے پر لانا جو مطلوب کو مستلزم ہو پھر کہتے ہیں اب آگے بیان کرتے ہیں تعلیل کو یہ تعلیل یہ دلیلِ لمی کیا کا مرادف ہوتا ہے قول کا مطابق اور دلیلِ لمی کسے کہتے تھے جس سے معلول پر استدلال کیا جائے جیسے سورج دیکھ کر طلوع افتاب کا ہے سورج دیکھ کر دھوک کا علم دن کا علم ہو جائے صحیح نہیں تو یہ دلیلِ لمی کہتے ہیں اب تعلیل کہتے ہیں تبین علت الشے تعلیل کہیں کسی شے کی علت کو بیان کرنا اب یہاں پر علت سے مراد کون سی علت ہے علت تامہ مراد ہے علت ناقصہ مراد ہے علت متنقہ مراد ہے ٹھیک ہے ہاں تو اب یہاں ایک چیز اور کہتے ہیں کہ تبین کہتے ہیں تبین علت الشے کسی شے کی علت کو بیان کرنا اچھا ایک چیز اور میں اب بتا ہوں آپ کو کچھ چیزیں فائدے کی رہتی ہیں ہاں علت تامہ جو ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں جس کے پائے جانے سے معلول کا پائے جانا ضروری ہوتا ہے جس کے پائے جانے سے ضروری ہے اور اور یہ جو ہوتی ہے نا علت تامہ اس میں کون ہوتا ہے فائلیہ مادیہ سوریہ شرط بھی آتا ہے شرط غائد غائیہ اور ارتفاع معنی ارتفاع معنی یعنی معنی جو ہیں وہ اٹھ جانا چاہیے کہ مجموعہ کا نام ارتفاع معنی کی مجموعہ کا نام علت تامہ ہے اور اگر انہوں سے کوئی کم ہو جائے تو ناقصہ من جاتی ہے ٹھیک ہے علت فائلیہ مادیہ سوریہ شرط غائیہ غائیہ ارتفاع معنی اب دیکھیں تعلیل کہتے ہیں تبینو علت شیخ اسی شیخ کی علت کو بیان کرنا والمراد بالعلت عللت التامہ اور مراد علت سے کون سے مراد ہے یہاں پر ایک اتراز کرنے والا اتراز ہی کر سکتا ہے کہ تبینو علت بولا ہے مطلق ہے علت مطلق ہے اور علت تامہ یا ناقصہ مراد لینا یہ خاص ہے اور ایسا نہیں ہے کہ عام بول کر خاص مراد لینا یہ نہیں ہوتا ہے حیوان بول کر کہ انسان مراد لیں ایسا نہیں ہوتا ہے حیوان بول کر خاص مراد لیں انسان یہ نہیں ہوتا ہے تو لہذا آپ علت بول کر علت تامہ مراد لیں یہ نہیں ہوتا ہے اور علت مطلقہ بھی مراد نہیں لے سکتے علت مطلقہ جو معلول میں محصر ہو کیونکہ کہتے ہیں علت مطلقہ جو ہوتی ہے معلول میں محصر نہیں ہوتی ہے مطلق اللہ تو آنے تو وہ معلوم میں محصر نہیں ہوتی ہے تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سے مراد اللہ تعمہ ہے اور ماتن کی جو عبارت ہے وہ تبہین کا جو لفظ لانا یہ کرینہ ہو جائے گا اس بات پر کہ یہاں پر اللہ سے مراد کونسی ہے کیونکہ معلوم کو جو ہے وہ بیان کرنا یہ بیان کب کریں گے امہ کے ذریعے سے ہوتا تو یہی کہہ رہا ہے کہ بے قرینہ تھی قرینہ اس پر یہ ہے کہ تبہین قرینہ ہے بے اعتباری سے اعتبار سے کہ مقصود اصلی جو تبہین سے کیا ہے علم بالمطلوب علم بالمطلوب ہوتا ہے مقصود اصلی تبہین سے یہاں بیان کرنا بیان کب کیا جائے گا اللہ تعمہ کے ذریعے اور اللہ تعمہ ہی موجب اصلی ہوتی ہے جو مقصود تک لے جاتی ہے ورنہ اللہ تناقصہ تو لنی جائے گی اللہ تناقصہ میں کوئی کم ہو جائے سوریا میں سے جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی چیز صورت بنتی ہے جیسے ہم نے کرسی بنائی تو اس کے لئے پورے سب چیز ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی کم ہو گئی تو کیسے بن پائے جب بڑھ ہی نہ ہو پائی لیا ہی نہ ہو تو مطلوب تبین کے غرینے سے اس اعتبار سے کہ مقصود عدلی تبین سے العلم بالمطلوب مطلوب کا علم ہوا کرتا ہے اس لئے کہ تبین یہ بیان ہوتا ہے جس کو مَا يَسْتَلْزِمُ الْعِلْمَ بِالْمَطْلُوبُ وَالْبَيَانُ لَا يُمْكِنُوا إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمَ بِالْمَطْلُوبُ کہتے ہیں کہ تبین یہ بیان کرنے کے لئے اس چیز کو جو علم بالمطلوب کو مستلزم ہوتا ہے اور علم بیان یہ ممکن نہیں ہے مگر علم بالمطلوب کے بعد اور علم بالمطلوب کس سے حاصل ہوتا ہے علم بالمطلوب سے ہوتا ہے کہتے ہیں کہ مطلوب بالمطلوب ہوتا ہے وَذَا لَا يَحَسْلُ بِغَيْرِ علم بالمطلوب کے حاصل نہیں ہوتا فَسَقَدَ مَا قِيلَ اِنَّهُ لَا يَسِحَاهُنَا اِرَادَةُ الْعِلَّتِ تَعْمَا تو یہ ساکت ہو گیا جو یہ کہا گیا کہ یہاں پر علتِ تَعْمَا کو مراد لینا صحیح نہیں ہے اور وَلَا اِرَادَةُ الْعِلَّتِ الْنَاقِسَا اور نَاہِ علتِ نَاقِسَا کو مراد جب علتِ تَعْمَا نہیں لیے مراد لیے سکتے ان کے قول کے مطابق علتِ ناقِسَا تو اور نہیں مراد لیے سکتے نَاہِ علتِ ناقِسَا کو مراد لینا صحیح ہے وَلَا اِرَادَةُ عَامَّا مِنْهُمَا اور نَاہِ ان دونوں سے عام مراد لینا بھی صحیح نہیں ہے تو اول کہتے ہیں اَمَّا الْاوَلَان پہلے والے دو تو کیوں مراد لینا صحیح نہیں ہے فَلِعَنَّ الْعَامَّا لَا يَدُلُّ الْعَلَا خَاسِمْ مُعَيَنِنِ اس لیے کہ عام کسی خاص معین پر دلالت نہ تو مطابقی کرتا ہے نہ تضمنی نہ التضامی جیسے کہ حیوان کے دلالت انسان پر تو کہتے ہیں انسان کیونکہ انسان جو ہے حیوان کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے کہ دلالت مطابقی پاری جائے اور نہ ہی حیوان کا کیا ہے وَلَا جُزَ لَو انسان حیوان کا جُز نہیں ہے اس لیے کہ جس میں نامی اس لیے کہ انسان کے نام ہے انسان جس میں نامی حسان متحرک بل ارادہ وہ کہتے ہیں تو وہاں پر پارے سے انہوں نے کہا کہ نہ تو مطابقی مراد لیتے ہیں نہ تضمنی یا التضامی تو اب کہتے ہیں کہ یہاں پر اس لیے نہیں مراد نہیں لے سکتے پہلے دونوں والے اس لیے کہ عام یہ خاص معین پر دلالت نہیں کرتا ہے وَأَمَّ السَّالِس رَا تیسرا والا مراد لینا کونسا جب عام عام مطلق معنی مراد لیا جائے اللت سے مراد عام معنی مراد لیا جائے تو کہتے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتے لِأَنَّ الْعِلَّتَ بِالْمَعْنَ الْعَعَمْ اس لیے کہ اللت جو عام معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے لَا تُعْجِبُ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُمْ معلول کے علم کو ثابت نہیں کرتی ہے والمقصود ادالے کا حالک ہے کیا ہوتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے معلول کا علم ہی مقصود ہوتا ہے اور وہ حاصل نہیں ہو رہا ہے لہذا تینوں کوئی کوئی اللت مراد نہیں لے سکتی یہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا جواب اوپر ہی دے دیا کہ اللت سے مراد کونسی ہے اللتِ تامہ مراد ہے اور اللتِ تامہ معلول علم بالمعلول کا فائدہ دیتی ہے اب یہاں پر باوما آجاب بعض مصنف کچھ اور لوگوں کا جواب بھی ہیں شامل کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ جواب دیا ہے ایک تو یہ جواب دیا ہے کہ دیکھئے جب اللت بولا جاتا ہے اذا اطلق فرد القامل کیا ہیں المطلق یطلق اذا فرد کامل بولاد مراد ہوتا ہے اور فرد کامل اللتوں میں کونسا ہے اللتِ تامہ یہ تو ذہن اسی کی طرح چاہے گا یا بعض لوگوں نے کہا کہ تبینو علت الشے شے کی علت کو بیان کرنا یہاں شے سے جو علف نام ہے یہ نمہہود کا ہے تو اس سے مراد کون ہے جو دعوی دعوی ہے اور دعوی کی جو علت کو بیان کسی آجابہ مالول کے ذریعے تو علف لام عہد کا ہے جو بتا رہا ہے ہاں سے اس مراد دعوی ہے اور دعوی پر کیا ہے دلیل ہے تو دلیل کو علت کے ذریعے معلوم کے ذریعے بیان کریں اب کہتے ہیں وَمَا عَجَابَ بَعْدُمْ اور بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے کہ من ان المراد الاولا کے مراد اول ہی ہے ان المراد الاولو کے مراد اول ہی ہے بِقَرِنَتِ اَنَّ الْعِلْمَ لَا يَحَسُلُوا إِلَّا مِنْ کہ قرینہ یہ موجود ہے اس بات پر کہ علم جو ہے وہ صرف اسی علت تعمہ سے ہی حاصل ہوتا ہے تو مسنن فرماتے لَا يَخْلُوْا اَنْشَئِنْ یہ جو بعض لوگوں نے کہا ہے یہ ان کا جواب کسی طرح کی کمزوری سے خالی نہیں کیونکہ انہوں نے پورا جواب نہیں کہا پورا جواب انہوں نے کہنا چاہیے تھا کہ اَنَّ الْعِلْمَ بِالْمَعْلُولِ تو اس طور سے کہنا چاہیے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کَالَا يَكْمْزُورِ اسے خالی لِأَنَّ مُجَرَّدَ قَوْنِ قَذَلِقَ صرف مہد اس طور پر ہونا لَا يُحْسِنُ قَوْنُ قَرِينَةً یہ کوئی اچھا قرینہ نہیں ہے صرف یہ بیان کرنا تبعین کا معنی یہ بیان کرنا کہ جو علم المطلوب کو مستلزم ہو یہ قرینہ صرف لبزیہ ہے برخلاف علم کے الَّذِي لَا يُلْزَمُ مِنُ جس سے لازم آئے کہ وہ مطلوبِ حسنی تو مقصود بلکہ ممکن ہے کہ اَيَّكُونَ الْمَقْصُودُ غَيْرُو بلکہ کیا مراد لیا جائے علم بالمعلول یعنی کہنا چاہ رہا ہے مصنف کہ جو لوگوں نے بیان کیا کہ یہاں پر قرینہ موجود ہے تبعین تبعین سے قرینہ موجود ہے کہ ہاں پر اللتِ تامہ ہی مراد ہے تو مصنف ورماتے ہیں صرف یہ چیز کو کہہ دینا کہ یہ قرینہ یہ ہے تو کہتے ہیں یہ بیان کرنا محض کمزوری سے خالی نہیں اس لیے کہ یہ چیز بیان کرنا کوئی اچھا قرینہ نہیں ہے یہ صرف قرینہ لنگزیہ ہوگا اب آگے ایک اور سوال ایک اور جواب اس کا بیان کر رہے ہیں وَقَدْ يُجَعْف اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے بِعَنَّ الْمُطْلَقَ يُنْسَرَوْا الْقَامِل کہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو اسے کامل کی طرف پھیرہ جاتا ہے وَالْقَامِلُ فِي الْعِلِّيَّتِ اور اللَّتِ تَعْمَا اور کامل جو ہے اللت میں کونسا ہے اللتِ تَعْمَا ہے اور ایک جواب اور بھی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں سُمَّ اللَّامُ اِنْ فِي قَوْلِ اَشْشَعِ کہتے ہیں جو اَشْشَعِ آئے تَبِيُّ الْعِلَّتِ کہتے ہیں کہ لام جو اَشْشَعِ میں ہے وہ اہد کا ہے وَالْمَاهُودُ الشَّعِ اور شَعِقَا مَاهُود اللَّذِي هُوَ دَعْوَا کیا ہے وہ دعْوَا ہے لَأَنَّ الْعِلَّتَ اِنَّمَا تُبَيِّنُ لِسْبَاتِيَا اس لیے کہ اللت جو ہے جو دعویٰ کیا گیا ہے اس کو ثبوت کو وہ ثابت کرنے کے لیے بیان کی جاتی ہے تو تین طرح سے جواب دیئے گا یہاں پر ایک تو یہ کہ تبعین کا لفظ آیا ہے اور تبعین بیان کرنا کب ہوگا جب ہمیں پہلے سے معلوم ہو اور بیان ممکن نہیں ہے مگر مطلوب کا علم حاصل ہونے کے بعد اور مطلوب کا علم اللتِ تاممہ سے حاصل ہوتا ہے دوسرے لوگوں نے جواب دیایا کہ مطلع جو بولا گیا ہے مطلع فردِ کامل جی طرح پہلے جاتا ہے اور اللت میں فردِ کامل کون ہے اللتِ تاممہ ہے دوسرے لوگوں نے ایک بھی کہا کہ علی فلام جو ہے شہ میں اہد کا ہے اور اسے مراد کیا ہے دعویٰ ہے جو معاقل گزر چکا اور دعویٰ کو ثبوت کے لیے اللت کو بیان کی جاتا ہے یہ ہو گیا اب اللت اللت ہو گیا اللت کسے کہتے ہیں تبعین کی شہی کسی شہی کی اللت کو بیان کرنا والعلت عام مکترہ ہو گیا مجھے پرسے بھارنا ہے چلے لیں دیں سلوہ للحبیب اللہ اللہ